یہ دو مائنر بچیاں مجھے بتایا گئے ان کو پکڑ کے لے کے آگے مزدوروں کو اٹھا کے لے کے گئے یہ ساتھ لوگ نہ ہیں یہ کس جنب کی بداشت میں انہوں نے اندر رکھتے ہیں یہ ہمارا یہ جتنے بھی سیاسی کہہ دیں ان کی عزت کہیں یہ مجرم نہیں ہے یہ کرمینل نہیں ہے یہ ازادی کے لیے ہیں ایک جتو جت اپنی یہ سیاسی بات کرنے کے لیے آئیں یہ کیا طریقے کار ہے جانورا خدرہ کل ان کو بڑا بڑا گھنٹے قیدیوں کی وینوں میں رکھا ہے سر بھی فٹو ہے جن جن کا جن جن کے اوپر یہ تو معاملہ ہوگا انشاءاللہ ہم میڈیکل بھی کرائیں گے اور جن جن کے اوپر تشبت حابت ہوگا ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے پوری طرح سے عدارتوں میں بھی لے کر جائیں گے اور آئین اٹھ کانون کے مطابق ہر کسی کو اس کی صلاح بھی ملے قیدیوں کی وین کے اندر سے لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیئے جو قیدی ہے اس وقت پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں فیصل چودری صاحب بات کر رہے ہیں چودری صاحب مالت کے لیے کیا ایک ستیمی اپنا ہے کے لیے آئین احساب لہر پردیشن اسلام آباد اور احساب لہر پردیشن پاکستان پاکستان کے ہر شہر میں پاکستان کی تحصیل کی صدہ کے اوپر اپنی قدمات دے رہی ہے مجھے اپنے ممبران پہ بھی پکڑھ رہے ہیں کسی شخص کو میں آپ کے توصف سے تیری کے اندر سے اور عام آدمیوں سے عام عوام سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو قانونی صدہ پہ آپ آئی ایل ایف کے لابتہ کریں ہم آپ کی قدمت کریں گے اور پری آف باست کریں گے کسی کو کوئی کھٹا نہیں کرنا پڑے گا عدالتوں میں ہم آپ کے حقوق کا انشاءاللہ تابع کریں جو دی صاحب کو چھپن کے قریب یہ گریفتان لوگ ہیں ان کے لبائکین ساتھ کے ذات کیاں پہ ان کے لبائکین کریں خوار ہو رہے کیا کہہ رہے کب تک جو رہے ملے والے کیا ہے یعنی عدالت میں کیا ہے آپ ہم ان کے لبائکین جتنے بھی ہیں وہ امسر آپ تک آئیں گے انشاءاللہ ہم ان کی زمانتوں کے ہماری کوشش پر ہی ہوگی کہ یہ ہو جائیں باقی کیونکہ دارت کا معاملہ ہے تو دارت کے ذریعے تھا لیکن یہ جلدی باہر ہوگی جی بہت شکریہ یہ فیصل چودری صاحب ابھی بات کر رہے تھے ان لوگوں کو جن کو گرفتار کیا گیا تھا کل اسلامباد جوٹیشل کمپلیکس کے باہر عمران خان صاحب کی پیشی کے موقع پر یہ لوگ جو ہیں اس وقت یہ یہاں پر ان قیدیوں کو لے کر جایا جا رہا ہے ان کو ابھی آج جوڈیشل کر دیا گیا ہے امان اللہ صاحب کی عدالت میں انتی سماعت ہوئی اور آج ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے ان کو اڈالیا جیل بھیجا جا رہا ہے اور اس وقت تقریباً ساٹھ کے قریب یہ لوگ ہیں کہہ دیوں کی وین کے اندر سے لوگ پاکستان زندہ باد امران خان زندہ باد اور ہے حق ہمارا آزادی کا نعرہ جو ہیں وہ لگا رہے ہیں اور اس وقت ان تمام لوگوں کو جو کل جی لیون جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے گرفتار کیا گیا ان کو ابھی سب کو جو ہے وہ لے کر جایا جا رہا ہے جوڈیشل کر دیا گیا ان کو لے کر جا جا رہا ہے اڈالیا جیل اور فیصل چوڑی صاحب کو کہنا ہے کہ کل ان کو جو ہے مکمل آہ زمانت کے لیے جو کاروائی ہوگی وہ مکمل کی جائے گی اور ان کا میڈیکل بھی کروایا جائے گا اور ان کا الزام یہ بھی تھا کہ ان کی اوپر شدید تشدد کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بھی ان کو جو ہے وہ بنایا گیا اس وقت یہاں پر میڈیا کی تعداد بھی موجود ہے اور کافی سارے ان کے لوہاہکین جو ہیں گرفتار ہونے والے لوگوں کے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر جو فیصل چوڑی صاحب ہیں وہ اس وقت بات کر رہے ہیں جو آپ کو کسی پاکستان کے دوسرے شہر میں مسئلہ ہے ہمیں آپ رابطہ کریں ہمارا رابطہ اگر ہماری آئی لیف کی ٹیم میں ہر تحصیل میں موجود ہم آپ کی برپور امداد کریں گے جو شخص جو عام پاکستانی جو ہمارا کارکون جو ہمارا لیڈر عمران خان کی کال پہ لبے کر کے اپنی قربانی دے رہا ہے اپنی ازادی کی اپنی جسمانی ازادی کی یا اس متحریک میں حصہ لے رہا ہے ہم اس کے چکر گزار بھی ہیں اور احسان ماند ہے اور ہم ان کے لیے حاضر بھی ہیں میڈی کل ان کے لیے ماں بھی ہیں ہماری خارٹین ممبر ہیں جن خارٹین کو پرابلم ہیں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہونے دیں گے میں خود موجود ہوں عمدان خانشاہ کی حضائیت میں موجود ہوں ٹاپ لیڈرشپ کی اپنا ان کا حکم کے مطابق موجود ہوں میں نے پہلے بھی عرض کیا جس شہر میں نسیل کی سطح پہ ہماری ایلیف کی کی نہیں ہم حاضر ہیں آپ بالکل ہم نہ حاضر ہیں اور کوئی پرابلم مجھے یہ بتائیے گا کچھ مائنر لوگ کے اندر جن کی عمرے بہت کم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم پر تشدد کیا گیا اور جب ہم بہوش ہوئے زخمی ہونے کے بعد تو پھر ہم ایمبولیس میں ڈال کے ہسپیٹل لے کے جایا گیا لاؤ کیا کہتا ہے کسٹڈی کے اندر کس قسم کا رویہ ہونا چاہیے اور سپیشلی مائنرز کے ساتھ یہ جو رویہ ہے وہ کتنا قابل مضمت ہے سر مائنر اور میجر جس پہ تشدد ہو وہ انتہائی قابل مضمت انہوں نے کل وکلا کو ایکسیس ٹو جسس سے روکا ہماری عدالت سے روکا کل صحافیوں کو قبروں سے روکا اور عمران خان کو عدالت جاتے ہوئے جو ہے روکا عمران خان صاحب جب نکلے ہوا سے تو وہ تو عدالت آ رہے تھے پہلی دفعہ پولیس اپریشن عدالت میں پیش ہونے کے خلاف ہو رہا ہے یعنی طول پلازہ پہ عمران خان کی گاڑی کو روکا گیا جب وہ عدالت میں عسام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آ رہے تھے پھر عسام آباد چوک میں روکا گیا پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو وہاں پر روکا گیا اس کے بعد صبح جب ہم وکیل گئے ہیں ہمیں جوڈیشل کمپلیکس میں نہیں داخل ہونے دیا گیا سردار مسروف کی دو پرائیوٹ مقدمات تھے ان کو وہاں پر نہیں پیش ہونے دیا ہمارے جو خان کے وکیل تھے ان کو اٹھا کے جب وہ خوابار ہیں ان کو پریزن وین میں ڈالا گیا شبلی فراز کو رات کو جو ہے میں ان کو دیکھ کے آئے ہوں جو رات گئے وہ کل تھوڑا سٹیبل ہوئے عمر کی عمر سلطان کی ناک ٹوٹ گئی ہے اس کو یہاں پر مارا ہے یہ مطلب ہو کیا رہا ہے سر آخر یہ یہ کیا طریقہ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو مائنس ہے مائنس کو کوئی ہاتھ دکھاتی ہے یہ یا تو یہ انڈیا سے آئے ہیں یا ہم جو ہیں کسی دشمن ملک سے آئے ہیں یہ کیا طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار نہیں چلتا کہیں پہ بھی اس طرح سے ہمارے بنیادی حقوق ہیں ہمارا ریاست کے ساتھ معایدہ ہے کہ آئین کے تحت درج حقوق جو ہیں میں دیا جائیں آپ کی وین کے اندر ہمارے ایک صحافی موجود ہیں جن کا نام ہے گوھر سیال یہ بھی وین کے اندر موجود ہے جن کی کوریج کے لیے ہم آئے تھے یہاں پر یہ ان کا پریس کا کارڈ ہے انہوں نے بین کے اندر سے مجھے دیا آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ صحافی بھی یہ اس ملک کا میڈیا بھی فستائیت کا شکار ہے یہ اس ملک کا میڈیا بھی اس بروٹیلٹی کا شکار ہے اس ملک میں میڈیا وکیل عوام پی ٹی آئی کے ورکرز خاص طور پر کہ ان کو ایک طرح سے بین کیا گیا آپ تین چار دن سے چلائے جا رہا ہے پہلے کہتے تھے برگر ہیں برگروں نے اپنا حق کے لیے آواز اٹھانے شروعی تو کہتے ہیں دہشت گھر اس ملک میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا اگر جرم ہے تو ہم جرم کرتے رہیں گے آئین کے مطابق ملک کو چلانے کا مطالبہ کرنا جرم ہے تو ہم کرتے رہیں گے اور اس جرم کے ہر پاکستانی اس جرم کا شکار بھی ہوگا اور اس جرم کو درائے گا کہ حق ہمارا ازادی اور آپ کو دینی پڑے گی آئین کے مطابق ہمیں حقوق دینے پڑیں گے اور اس طرح سے جمہوری ملک چلے گا کسی طرح سے جو حمریت کے مطابق اور جمہوری جمہوریت کی شکل میں جو حمریت ہے اس کو ہم نہیں منظور کرتے ہیں کسی طریقے سے برگر حضم ہو جائیں گے ان کو سب انشاءاللہ برگر ان کا وہ علاج کریں گے کہ ان کی زندگی اپنا بھر یعنی بھولیں گے انشاءاللہ پاکستان میں تبدیلی آئی آئی گی آ رہی ہے اور ہم ان لا چکے ہیں اور جو شاہر عملان خان نے ہمیں دیا ہے ہماری نسلیں اور آنے والی نسلیں کبھی بھی نہیں بھولیں بہت شکریہ